السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو ایوان آپ کا دوست آپ کا حوست راجہ فرحان کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں تھی آئی میں نے کہا چلیں آج آپ کو کچھ برڈز کا شوق بھی کرا دیں اور کچھ کپ شپ بھی ہو جائی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کافی ٹائم سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا اس کی طرف سے معذرت اور انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں جتنا میں پس ٹائم ہوتا ہے میں میکسیمم اس چیز کے اندر دے سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک شوق ہے اور میں اس کو کچھ کریز کریز کی حد تک نہیں لے جانا چاہتا ہوں اس لئے میں اتیسی ویڈیوز بناتا ہوں جتیسی میرے سے بنتی ہیں اور جتنا سمیہ اس کے پر کوئی بات اچھی کر سکوں یا آپ کو کوئی اچھی سی ٹپس دے سکوں آج میرے پاس ایک دو برڈز آئے ہیں یہ میری بھائی کی چھت سے یہ برڈ آیا جو میں بھی آپ کو شوق کرانے لگا ہوں تو یہ برڈز بڑے نیاب ہوتے ہیں آپ اتی جلدی ان کو نہیں دیکھتے ویڈیوز وغیرہ میں بھی نہیں لوگ دکھاتے آپ کسی کے پاس چلے جائیں وہ بھی نہیں دکھاتے تو پلیز آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ برڈ پسند آئے تو آپ نے ماشاء اللہ ضرور کہنا ہے اور پلیز ریکویسٹ ہی ہے کیونکہ انسان جس چیز کو زیادہ پیار کرتا ہے وہ امیشہ اسی کو ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے پلیز اس کو ماشاء اللہ ضرور کہنا اس برڈ کو اور اس سے میں کچھ آپ کو ٹپس بھی دوں گا ہاں ہاں کسی کے کام آ جائیں گی یہ ٹپس یہ سلارہ ہے سلارہ ٹریڈی یہ دیکھ سکتے ہیں برڈ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی تصویر کھینچ کے بھی پیچ پہ لگاؤں اور یہ میرے بھائی کی چھت سے آیا شخپورا میں ہماری سیکنڈ چھت ہے تو یہ ادھر سے ادھر برڈ آیا صرف کچھ ٹائم کے لیے تو اس کا میں آپ کو شاک کرا دیتا ہوں میں اس پہ تھوڑا دھوک میں لے کے جاتا ہوں کیونکہ یہ کلیر ایسے اس کے کلرز نہیں آئیں گے آئی ہوپ اب کلیر ہوگا جی اب یہ تھوڑا بہترہ پہلے سے کرکوڑ ہو گیا دیوی اس پہ دھوک نہیں پڑی آپ صحیح ہیں گوڑ ہے آئی ہوپ اس کے اندر آپ کو کلیر اس کی آنکھ پہ گیا اس کی پر وگرہ نظر آئیں گے میں آج نہ اپنی ویڈیوز خود دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پروپر شو نہیں ہو رہی تھی یہ آنکھ دیکھ سکتے ہیں اچھے یہ اصل پیور ٹیڈی ہیں کبوتر جو سٹارٹنگ میں جب سٹارٹ ہوئے ٹیڈی یہ وہ ہیں یہ سلاہ ٹیڈی ہے یہ شخوپورا پڑا ہوا تھا میرے بھائی کی چھت پہ تو میں اس سے ریکویسٹ کر کے لائے ہوں کچھ کبوتر ادھر کیونکہ میں کچھ بیڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ادھر ٹریننگ کی ویڈیو بنانی ہے تو میں اس کے لئے بیڈنگ سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہیں سے بچے نکلیں گے اور یہیں پہ وہ اڑیں گے زیادہ طرح ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں جس چھت پہ جہاں پہ ہم نے اڑانے وہیں پہ بیڈنگ کی جائے اور وہیں سے وہ بچے اڑائے جائیں تو ادھر ان کے بچے نکلیں گے انشاءاللہ میں ون بے ون کر کے پیر بھی دکھا دیا کروں گا جو بچہ اڑا کرے گا اس کا ریزرٹ بھی اتا دیا کروں گا میں آپ دعا میں ہی یاد رکھیے کیونکہ نظر بہت جلدی لگتی اور جب انسان کچھ کہہ رہا ہوتا تو اس حساب سے پلان نہیں چل رہا ہوتا چلیں ہم لوگ برڈ کی طرف آتے ہیں یہ برڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراپر بریڈر رنگز کے اندر آئیے دیکھیں دیکھیں اس سے ہم کافی حد تک بریڈنگ اچھی سے اچھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم دو چھا عمادی ہیں چھوڑ کے لیکن ہم ان ون بے ون کر کے اس کے بعد جیسے جیسے یہ انڈے وغیرہ اتار دا جائے ہم وہ انڈے شفل کر کے دوسرے کبوتروں کے نیچے پلوا سکتے ہیں دوسرے ساب سے اس کے ویڈنگ زیادہ فاسٹ ہو سکتی ہیں یہ بلڈ لائن بلانے والا کبوتر ہے میں اس لئے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں مجھے صرف ویڈیو کے لئے تیڑا کرنا ہے میں کبوتروں کو ایسے کرنا نہیں چاہیے ان کی پورٹ والی سائیڈ نیچے نہیں ہونی چاہیے صرف آپ کو شوق کرانے کے لئے میں کر رہا ہوں یہ اس کا کندہ ہے پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ مولٹنگ پر چل رہے ہیں کبوتر اس وقت یہ اس کی ٹیل ہے یہ دیکھنے میں بھی اس وقت آپ کو بلکل چھوٹا سا کبوتر لگ رہا ہوگا لیکن نہیں اس کی جسامت بھی اچھی ہے اور یہ کبوتر ہیں جو پرواز میں بہت کام کرتے ہیں اور اس کا پنک ڈو رہا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اچھا پیور ہمیشہ جو ٹیڈی کبوتر ہوگا اگر آپ نے اس کو پیورٹی کے اندر خریدنا ہے یا لینا ہے کسی سے اس کے اندر یہ پنک ڈو رہا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس ویڈیو میں اتنی کلیر میں اپنی طرح سے پوری کوشش کروں گا اس کے کارنر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پنک ڈو رہا چل رہا ہے اور اس کی آنکھ دیکھیں بلکل اندر والی سائیڈ جو ہے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں تھرڈ اور فورتھ رہا ہے ان کے میڈل میں دیکھیں بلکل یہ پنک ہے یہ چیز یہ ہنڈر پرسنٹ پیور ٹیڈی ہے میں نے کافی دیر سے ویڈ کر رہا تھا کہ میں پس کوئی ایسا برڈ آئے جس کے پر میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا سکوں اس کے پلکیں یہ بھی بلکل پتلی ہیں یہ بیڈنگ میں یوز ہو سکتا ہے یہ نر ہے اور اس کے کلرز دیکھ سکتے ہیں یہ کم سے کم تین سے چار سال کا گھو اتر ہے اس کے پر یہ وی بنا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں جو میرا فیورٹ ہے وہ آگے سیٹھ والوں میں سے آ جاتا ہے انہی کے اندر سے کچھ سلارے ٹائپ کبوتر نکلتے ہیں سیٹھ والے کبوتروں میں سے اچھا ان میں دو تین کلر نکل آتے ہیں جب بھی آپ کو بیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سلارے کبوتر نکل آتے ہیں زیرے کبوتر نکل آتے ہیں اور انشاءاللہ میں ویڈیو جو آگے بنانے والا ہوں اس کے اندر میں ان چیزوں کو اور کور کروں گا اچھا یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی پلیز برا نہیں آپ لوگوں نے ماننا جو کبوتر پرور ہیں کبوتر باز ہیں جو بھی ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے ویڈیوز ہیں اور جو لوگ بلکل بہت جلدی تنگ آ جاتے ہیں پلیز ان کے لئے ویڈیوز نہیں ہیں سو معذرت ہے پلیز چلیں میں آپ کو دوسرے برد کا شوق کراتا ہوں جی دوستو یہ بالکل جیسے میں نے ابھی بولا ہے کہ اس میں سلاری ٹائپ نکل آتے ہیں سٹیٹ والا میں سے بھی ابھی اس وقت یہ کافی حد تک پسند آ رہے ہیں لوگوں کو کبوتر تو یہ بے پس پڑا ہوتا کافی دیر سے اس نے ابھی آنکھ کلیر کی ہے تو یہ میں آپ کو اس کا بھی شوق کراتا ہوں یہ بھی پٹھا ہے دوسری داگے میں دوسری دفعہ یہ ساف کر رہا ہے اس کے کلر کافی ڈارک ہے مولٹنگ میں ہے کبوتر اس وقت اچھے یہ کوئی اتنا اچھا پلا نہیں ہے تو اتنا جس کو کہتے ہیں کہ اتنا کوئی آنٹ کلاس قسم کا کبوتر نہیں بننا لیکن میں صرف آپ کو شوق کراتا تھا یہ دیکھیں آپ ان کی آنکھیں ابھی آپ اس کے بعد ایک فروز پوری کبوتر ہے وہ بھی میرے بھائی کا فیورٹ ہے وہ بھی میں بیڈنگ میں یوز کر رہا ہوں اچھے یہاں سے آنکھ اس کے اگر کلیئر ہونا یہ دیکھیں اچھے جو میڈل والا جو جس ہم نور کہتے ہیں تل جو ہے وہ دیکھیں کہ تک گہرائی میں آئی ہے یہ بھی بریڈنگ میں یوز ہو سکتا لیکن اس کبوتر کہتا ہوں کہ وجود بنا نہیں ہے اس کو شروع میں ہی لکوا ہو گیا تھا بچہ تھا تب لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بچ کیا ہی ہے اس کے پر کریپمنٹ وغیرہ کیا تھا تو یہ اب صحیح ہے ای ہوپ انشاءاللہ آگے میں ویڈیو بناوں گا اس کے اندر ان کو میں چلیں ویسے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کوشش کروں گا ان پر بنا دوں تو آپ لوگ دیکھ لی جئے گا کہ کھڑے ہونے کا طریقہ کھڑی تختی کے جس کو کہتے ہیں یہ کیسے ہیں چلے میں آپ کو تھرڈ کبوتر دکھاتا ہوں چی دوستو یہ فروز پوری ہے یہ پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں دکھایا ہوا ہے جب میں گاؤں جاتا ہوں تو آج میں ادھر میں نے کہا آپ کو دوبارہ سے اس کا شوق کر رہا ہوں یہ بھی مولٹنگ پہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پر وغیرہ اتر ہیں ان کے اور یہ جگہ بھی ان کی چینج ہوئی ہے اس کا شوق آپ کو کرا دیتے ہیں اس کی آنکھا یہ کلیر ہوگا یہ دیکھ یہ کافی ایجنٹ کبوتر ہے چھو چار پانچ سال گائے کبوتر بڑا بیلنس کبوتر آئیے کلر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ٹیل ہے اتنی کوئی لیندھی نہیں ہے پھلکل بس اتنی سی ٹیل ہے اس کی اس نے پر وغیرہ گرائے ہیں میں ٹیل میں سے یہ اس کے پنجے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لاس کے بوتر دکھاتا ہوں یرکانی آنکھ میں کچھ لوگ اس کو بوس کی آنکھ کہتے ہیں کچھ اس کو یرکانی آنکھ کہتے ہیں اس کا بھی شوق کھڑا دیتے ہیں یہ اس سے یہ دیکھ رہا ہے اس وقت ہم لوگ یہ کبوتر جو ہیں ٹیڑیوں میں کروس کروا رہے ہیں اس سے بڑے چھے ریزلٹ آ رہے ہیں کبوتروں میں اس سے واپسی بھی ہوتی ہے کبوتر کی اور کبوتر سٹے کرتا ہے پرواز لمبی اور ہو جاتی ہے یہ کبوتر کافی اس وقت نیاب ہیں بہت کم مل رہے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہیں اس وقت جو بریڈ کریں اس کی زیادہ تھا تو ہم لوگ سیٹ فغیرہ واری کبوتروں کے اوپر بریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ان کی سپ بریڈنگ نہیں ہو رہی ہے جس کے پاس ہیں بہت کم ہے یہ بڑے اچھے پروازی کبوتر ہیں یہ اور ٹیلز ایک جگہ دے یہ دیکھیں دورا جو ہے اس کا جو لاسٹ رنگ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ یلو سا ہے آنکھ ماشاءاللہ اس کی کافی بڑی ہے اور کافی شائنی آنکھ سایڈ سے دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ اس ویڈیو میں یہ کلیر ہوگا کیونکہ پیچھے میں ویڈیوز بنا رہا تھا میں کوشش کر رہا ہوں کچھ چیزیں ایکشلی میں ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہوں کبھی کبھی ویڈیوز کے کیسے یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز انہوں نے کچھ اس کی آٹریدم چینج کی ہوئی ہے جس شوئی سے آپ لوگ کو یہ ویڈیو ملتی نہیں اچھا میں ریکویسٹ کروں گا اگر تو آپ لوگ کو میری ویڈیوز نہیں ملتی کیونکہ بہت ساری کمپلین آتی ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز نہیں مل رہیں تو پلیس جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو جہاں تو وہ بیل بنی ہوتی ہے چھوٹی بیل آئیکن چھوٹا سا ایک گھنٹی کا نشان سا بناتا ہے اس پر پلیس کلک کریں تو وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ وہ میری ویڈیو آپ پر تک پہنچے گی تو اس سے آپ مسٹ نہیں کریں گے بڑے اچھے میرے جو فین ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آتی میری ویڈیوز بنتی رہتی ہیں صرف کہ انہوں نے کچھ اور ریدم اپنا چینج کیا ہوئے یوٹیوب نے جس کی وجہ سے آپ کو ویڈیوز نہیں مل رہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا یہ اس کی آنکھ تھی یہ اس کا کندہ ہے ماشاءاللہ کافی واسف کندہ ہے اس کا یہ دیکھیں پتلے پتلے پا رہے ہیں اس کے یہ اس کی ٹیل ہے پتہ نہیں یہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو دکھایا ہوا یا نہیں دکھایا ہوا یہ اس کے پنجے اس کے پنجے کافی بڑے بڑے ہیں بیڈنگ میں ابھی میں نے اس کو بیڈنگ میں یوز کر رہا ہوں اس کا بچہ نکلا ہوگا اور بھی ہیں بڑے اچھے کبوتر انشاءاللہ میں ان کا بھی شوق کر رہا ہوں گا ویڈیو کو میں لمبا نہیں کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کو یہ کبوتر وغیرہ پسند آئے ہوں پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیس اگر آپ کو کنٹینیوزلی میری طرف سے ویڈیو چاہیے تو اس بیل آئیکن کو کلک کریں اس سے یہ کہ ہنڈر پرسنٹ آف فالوز کریں گے اور اس سے یہ کہ آپ کو ویڈیوز جہاں وہ ٹائم پر ملتی رہیں گے اور سکپ نہیں ہوں گے ویڈیوز تو ہمیں یاد رکھئے گا میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک انشاءاللہ انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ٹرینیز کی ویڈیوز کے لیے آپ انہوں نے کافی ویڈ کر لیا میں بہت جلدی یہ چیز سیٹ اپ کمپلیٹ کر لوں گا تو انشاءاللہ میں ٹرینی ویڈیوز بناوں گا اللہ حافظ السلام علیکم